پاکستان کی دومیسٹک ٹرکٹ میں دوستو ایک لڑکا ہے فاسٹ بولر اور اس کا نام ہے ہنین شاہ شاہ صاحب کی عمر تقریباً کوئی انیس سال کے قریب ہے اٹھارہ انیس سال کے بچہ ٹائپ ہیں اور بلا کے زبردست فاسٹ بولر ہیں پیشیس اچھی ہے باؤنس اچھا نکال لیتی ہیں ریدم بڑا سمودس ہے باولنگ رنہ اپشانہ باولنگ ایکشن سب زبردست ہے ابھی انہوں نے جو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ چل رہا ہے اس میں جو پچھلا میچ ہوئے ان کی ٹیم کا لاہور بلوز کے لیے کھیلتے ہیں ہنین شاہ تو ہنین شاہ نے اس میچ میں تین وکٹس لیں ہیدر آباد کی اگینسٹ اور ان تین وکٹس کی وجہ سے ان کی جو ٹیم ہے لاہور بلوز وہ یہ میچ جیت بھی گئی ہنین شاہ صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر یہ بھائی ہیں چھوٹے نصیم شاہ کے ہمارا فاسٹ بولر ہمارا جو جسے کہتے ہیں کہ چوکلیٹی ہیرو ٹائپ فاسٹ بولر ہاں وہ سب سے خوبصورت ہے اس ٹیم ہماری ٹیم میں تو ہاں بلکل تو یہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں اور اپنے بڑے بھائی کے نقشے قدم پر ہنین بھی فل ٹائم لگا ہے کہ مجھے فاسٹ بولنگ کرنی ہے اور مجھے ایک فاسٹ بولر بننے اور فیلال تو اس کا جو روٹ ہے نا وہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے فرس کلاس میں آٹھ میچز کھیلے ہوئے ہیں ہنین نے اور ان کی ٹوٹل نمبر آف وکٹس وہ ستر ہیں لسٹے کی بات کی جائے تو آٹھ میچز لسٹے میں بھی کھیلے ہوئے ہیں اور لسٹے میں ان کی جو ٹوٹل نمبر آف وکٹس ہیں وہ ہیں بارہ ٹی ٹونٹی میچز کی بات کی جائے وہ انہوں نے چھے کھیلے ہوئے ہیں اور نو وکٹس ہیں ان کی لاہور کلندرز کے ساتھ یہ ہیں اسوسییٹڈ اور وہیں پر یہ بیسیکلی فائنڈ بھی لاہور کلندرز کی ہے ٹیکنیکلی وہی لاہور کلندرز کا جو ایک امرجنگ ٹیلنٹ پروگرام ہے جس میں وہ پورے پاکستان میں کیمپس لگاتے ہیں اور جو نئی لوٹ ہے بچوں کی جو کہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں ایدھر وہ بیٹر ہیں بولر ہیں ان کو یہ سیلیکٹ کرتے ہیں ہاریس روف بھی اسی ایک کیمپ کا ہی حصہ بن کر یعنی ٹرائلز کو دے کر لاہور کلندرز کے تو دنیا کے سامنے آئے تھے ورنہ ہاریس روف کے بارے میں تو کچھ جانتا تک نہیں تھا یہ تو ایک ٹینس بول کا بولر تھا جو کہ ٹینس بول سے بولنگ کر کے اور اسی سے ہی پیسے پوسے کماتا تھا اور اپنے خرچے چلا رہا تھا وہ تو ایک دن لکیلی اس نے ٹرائل دیا مطلب آ کر نیٹس میں بولنگ کی اور وہاں پر ہاریس روف جناب دنیا کے سامنے آ گیا کہ اوہ اس کی تو ٹھیک تھا کہ سنگی پیس ہے تو خیر ہنین بھی نا اسی طرح آئے لاہور کلندرز کے پاس اسی ٹیلنٹ پول کی ہنٹنگ کے دوران اچھا نسیم شاہ اور ہنین دونوں یہ بھی ٹینس کرکٹی کھیلتے تھے کیسے مزے کی بات ہے ٹینس کرکٹ نے بھی پاکستان کو بڑا بڑا ہیرہ دیا ہے ہنین کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم دونوں بھائی تو ٹینس کرکٹی کھیلتے رہتے تھے اور بس اسی میں ہم خوش تھے یہ ہارڈ بال کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے یا آگے بڑے لیول کی کرکٹ یہ ہارڈ ساری یہ ڈومیسٹک کرکٹ لسٹ ہے فرس کلاس ہمیں ککھ نہیں پتا تھا مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ ٹینس کرکٹ فیلتے کرتے نسیم شاہ نے اپنے آپ کو تھوڑا ذرا گروم کیا وہ پھر آہستہ آہستہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آئے ڈومیسٹک کرکٹ سے وہ میرے خیالہ سولہ سترہ سال کی عمر میں وہ پاکستان کرکٹ میں آگئے آسٹریلیا میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کر لیا ٹیسٹ کا اور وہاں پر ہر کوئی حران ہو گیا اس لڑکے کی پیس دیکھ کر نسیم شاہ کی بات کر رہا ہوں ہنین کے جو بڑے بھائی ہیں تو وہاں سے نسیم شاہ کا نام بن گیا اس کے بعد پھر نسیم شاہ اس پٹیکلر ٹائم میں نسیم شاہ بڑے رف بولر تھے اور نسیم شاہ نے پھر اپنے اوپر بہت زیادہ کام کی ہے نسیم شاہ نے بہت زیادہ میند کی نسیم شاہ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروف کیا اپنے سکل سیٹ کو بہت زیادہ امپروف کیا کیونکہ نسیم شاہ کے پاس بھی صرف پیس تھی بولر کے پاس ایدھر پیس ہوتی ہے یا اس کا بال بریک کر رہا ہوتا ہے اس کو نہ باقی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں کہ یار میں نے لائن کیسے منٹین کرنی ہے لینٹ کیا چیز ہوتی ہے باؤنسر کیسے مارتی ہیں سلو بالز کیسے مارتی ہیں کٹر کیسے مارتی ہیں فیلڈ کیسے میں نے سیٹ کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بندہ لرن کرتا ہے بیٹرز کو ڈیسیو کیسے کرنے ہیں بیٹر کے مائنڈ کے ساتھ کیسے کھیلنے ہیں اچھا بیٹر کے مائنڈ کو سمجھنا کیسے ہے کہ وہ کونسی شاٹ مجھے مار سکتا ہے سو چیزیں انوالو ہوتی ہیں بولر کے لیے اور نسیم شاہ نے یعنی تقریبا پچھلے آپ کہہ لیں کہ چار پانچ سالوں میں انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں اور اسی وجہ سے اب جو نسیم شاہ ہیں وہ پاکستان کی بولنگ لائن اپ میں سب سے بیسٹ بولر ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہنین کو جیسے کہتے ہیں درسے میں ملے جا رہی ہیں بڑا بھائی پرفارم کر رہے ہیں اب ڈیفنیلی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سو چیزیں بتاتا ہوگا سو چیزیں سکھاتا ہوگا اسی وجہ سے آپ کو ہنین وہ زیادہ پالش نظر آتی ہیں اور وہ اسی وجہ سے بڑے بھائی کی جتنی بھی رفنس تھی نا وہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف آنے ہی نہیں تھی اس نے جو چیزیں لرن کی ہوئی تھی اب جیسے جو نسیم ہے اس نے جو چیزیں لرن کی اکیس بھائی سال کی عمر میں یا تئیس سال کی عمر میں اس نے وہ ساری چیزیں اپنے بھائی چھوٹے بھائی ہنین کو لرن کر آنے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں تو وہ نسیم شاہ کا بھی تو سارے کا سارا ایکسپیرینس ہیدھر ٹرانسفر ہو رہا ہے نا ہنین کو تو اسی وجہ سے ہنین آپ کو دومیسٹک رکٹ میں ایدر وہ فرس کلاس ہے وہ لسٹ یہ ہے یا وہ جو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ چل رہا ہے اس میں آپ کو ایک بڑی دیسنٹ قسم کی پرفارمسز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں چھے وکٹس نہیں ہیں انہوں نے لسٹ ایک ایک میچ میں اور اس سے پہلے انہوں نے ملٹیپل جو وکٹس ہیں وہ فرس کلاس کے ملٹیپل میچز میں لی ہیں تو وہ کنسسٹنٹی وہ جو پرفارمسز ہے وہ بھی ہنین کی طرف سے چل رہی ہے اچھا اب چونکہ آپ نسیم شاہ کے بھائی ہیں تو پھر آپ سے ریلیٹڈ کئی قسم کی کانٹروورسیز بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے کہ نسیم شاہ ان سے ریلیٹڈ اپنا انفرونس بھی یوز کرتی ہیں اس قسم کی بھی سو خبریں آتی ہیں لیکن ان چیزوں کو نا جو کیٹر کر دی ہے نا چیز یا جو کینسل کر رہی ہے کہ نسیم شاہ انفرونسز استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں نا ہنین کی پرفارمسز ہے پرفارمسز جو ہیں ہنین کی وہ اپنے مو سے بول رہی ہیں تو اب ایک لڑکا وہ پرفارمسز دے رہے تو پھر آپ اس کے بارے میں یہ تو نہ کہیں کہ نسیم اس کے لیے انفرونسز یوز کر رہے ہیں کیونکہ جو انفرونسز یوز کیا جاتا ہے سفارشی کہ جو بس ایسے ہی ڈیلے ڈالے سے ہوتے ہیں ان کو پش کرنا ہوتا ہے پہلی اچھی کاسی پرفارمسز دے رہے تو اس سے ریلیٹڈ اور نسیم نے کیا پش کرنا ہے سوچنے کی بات ہے نا تو مجھے لگتا کہ یہ بلا وجہ میں ان دونوں بھائیوں کو کانٹروورشل بنانے کی یا ان کو کسی کانٹروورسی میں انوالف کرنے کی یہ ساری باتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ نسیم شاہ نے اتنا کوئی انفرونسز یوز کیا ہوگا اس بیچارے کی خود انٹرنیشنل کرکٹ میں کتنی عمر ہے کہ وہ ابھی اسی انفرونسز یوز کرنا شروع کر دے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا نسیم شاہ نے کونسا سو دو سو ٹیسٹ میچز کھیل لی ہیں چار بانسو اوڈی ای میچز کھیل لی ہیں کہ آپ کہیں کہ جی بڑا سینگر پلیئر ہے اور اس کا جو ہے وہ مجھے سے کہتے ہیں پاوا چلتا ہے یا اس کی پرچی چلتی ہے وہ بیچارہ خود ابھی لرننگ فیز میں ہے تو یہ سب باتیں ہیں باقی ہنین شاہ کو بیسٹ آف لکھ ابھی تک بڑی سولیڈ قسم بھی پرفارمس دے رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ مزید اچھی پرفارمسز دیں آگے آنے والے ٹائم میں اور اپنے بھائی کی طرح پاکستان کا بھی نام روشن کریں اپنا بھی نام روشن کریں اس ویڈیو میں اتنے دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی پیس آؤ